اسلام علیکم ویرز اگر آپ کے پاس کمرشر کیٹیگری کا ڈریونگ لیسنس ہے تعلیم آپ کی میٹرک اور آپ پنجاب پولیس میں برتی ہونے کے خیش مند ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں مکمل ڈیٹیل کہ پنجاب پولیس کے کس کس یونٹ میں ڈریور کنسٹیبل کی برتی ہونے جاری ہے برتی کا پراسس کیا ہوگا اپلائی کا کیا طریقہ ہے اور کس یونٹ کے لیے درخواست کس دفتر میں جمع کرانی ہے اور یہ ویکنسیز کن کن اضلاع کے لیے ہیں میں ہوں سب انسپیکٹر عرفان فیض آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان فیض افیشل میرے وہ دوست جنہوں نے چینل کو پہلی بار جینک ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر انفارمیٹیو ویڈیو ترور نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنٹی رہے پنجاب پولیس کے تین یونٹس میں ڈرائیور کنسٹیبل کی برتی ہونے جاری ہے نمبر ایک پنجاب ہائیوے پیٹرول پیٹرولنگ پولیس نمبر دو پنجاب کنسٹیبلری نمبر تین ایمٹی ونگ لہور ان تینوں یونٹس میں برتی کے لیے جو کامن کریٹری ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں برتی کے لیے جو عمر کی شرط رکھی گیا ہے وہ ہے اکیس سال سے تیس سال آپ کے پاس لٹی وی کیٹیگری کا ڈرائیونگ لیسنس ہونا لازمی ہے اور اس لیسنس کو حاصل کی ہوئے کم از کم آپ کو دو سال کا عرصہ گزر چکا ہو ایمٹی ونگ لہور اور پنجاب کنسٹیبلری میں برتی کے لیے آپ کے پاس کم از کم میٹرک کی ڈگری جبکہ پیٹرولنگ پولیس میں برتی ہونے کے لیے آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ڈگری کا ہونا لازمی ہے فیزیکل کریٹیریا بھی ان تینوں یونٹس میں سیم رکھا گیا ہے قد کی پیمیش پانچ فٹ سات انچ جبکہ چھاتی کی پیمیش تینتی سنچ اور اس کا پھیلاؤ ڈیڈ انچ ہونا لازم ہے رننک ٹیسٹ ایک میل کا فاصلہ ساپ منٹ میں تیہ کرنا ہوگا اور ان تینوں یونٹس میں اپلائی کے لیے درخواست فارم آپ پنجاب پولیس کی افیشل ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس فارم درخواست کے ساتھ آپ نے جو ڈاکومنٹس لگانی ہے ان میں آٹھ حدد پاسپورٹ سائز تصویر اپنی تمام تلیمی اصنات کی فوٹو کاپیاں چناختی کارڈ اور ڈومی سیل کی فوٹو کاپیاں ان تمام ڈاکومنٹس کی تین تین کاپیاں اور یہ تمام ڈاکومنٹس اٹسٹر شدہ ہوں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ نے بیان حلفی اٹیج کرنا ہے کہ آپ کا کوئی کریمنار ریکارڈ نہیں ہے وہ امیدوار جو کسی ایف ای آر میں نامزاد ہو چکے ہوں گے وہ برتی کے لیے الیجی بلنی ہے اس کے علاوہ آپ نے پولیس ویریفیکیشن ساٹفیکیٹ بھی اس کے ساتھ لگانی ہے جو آپ پولیس خدمت مرکہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے حاصل کرنے کی طریقے کے حوالے سے آر ریڈی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ان تینوں یونٹس میں درخواست فارم جمع کرانے کی جو لاسٹ دیٹ ہے وہ 23 ماہی 2024 ہے اگر آپ پنجاب پیٹرولنگ پولیس میں درخواست جمع کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے زلے کے دیویجنل ہیڈکوارٹر ریجنل آفیس ایس پی پیٹرولنگ میں درخواست جمع کریں گے اگر آپ ایمٹی ونگ لہور میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی درخواست قربان لیل لہور میں جمع ہوگی اسی طرح اگر آپ پنجاب کنسٹیبلی میں ڈریور کنسٹیبل کی درخواست جمع کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی یہ درخواست پنجاب کنسٹیبلی کے ہیڈکوارٹر فاروق آباد میں جمع ہوگی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈریور کنسٹیبل کی ویکنسیز کن کن ازلا میں آئی ہوئی ہیں اگر آپ ایمٹی ونگ لاہور میں درخواد جمع کرانا چاہتے ہیں برتی ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ہر وہ امیدوار درخواد جمع کرا سکتا ہے جس کے پر پنجاب کے کسی ظلے کا دومی سیل شناختی کارڈ موجود ہو جبکہ پنجاب کنسٹیبلی میں صرف مخصوص ازلا کے امیدوار برتی ہو سکتے ہیں صرف مخصوص ازلا کے امیدوار درخواد جمع کرا سکتے ہیں ان ازلا کے میں آپ کو نام یہاں پہ بتا دیتا ہوں وہ آپ نے غور سے سن لینے آئے لہور، شیخوپورا، قصور، ننکانہ صاحب، راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال، فیصلہ باد، جھانگ، ٹوبا ٹیک سنگ، چنیوٹ، ملتان، خانے وال، لودرہ اور ویہاڑی صرف ان ازلا کے امیدوار پنجاب کنسٹیبلی میں درخواد جمع کرا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ پیٹرولنگ پولیس میں درخواد برتی ہونا چاہتے ہیں اس میں بھی صرف مخصوص ازلا کے لیے یہ ویکنسیز رکھی گئی ہیں ان ازلا کے بھی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں لہور، شیخوپورا، گوجرہ والا، گجرات، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال، خوشاب، میاوالی، بکھر، فیصلہ باد، ٹوبا ٹیک سنگ، جھانگ، چنیوٹ، ملتان، خانے وال، راجنپور، بہاولپور اور رحیم یا خان کے ازلا صرف ان ازلا کے امیدوار پنجاب پیٹرولنگ پولیس میں ڈریور کنسٹیبل کی درخواد جمع کرا سکتے ہیں تو ویرز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ